موسیقی ہلو فرنس اسلام علیکم میں ہوں لالی اور لالی کے جہاں میں آپ سبی کا سواگت ہے فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ہو چکی اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں خواجہ بابا کے درگاہ پہ زیارت کر لیے تو افیشل یہ چلیے آپ بھی انرے ساتھ میں اور اب ہم لوگ اپنے روم سے نکل چکے ہیں درگاہ پہ جانے کے لیے سو فرنس بس بنی رہے گا پورے بلاغ میں انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز دکھانے کی کوشش کروں گی اور اب ہم لوگ ایک نمبر گیٹ سے ہم لوگ اندر درگاہ پہ انٹر کر رہے ہیں اور فرنس اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں درگاہ پہ اور میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی ہر ایک چیز اور ابھی صبح کا وقت ہے تو تھوڑی بھیڑ کم ہے جیسے اس شام ہوگی یہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کافی اچھا لگتا ہے یہاں آ کر کے بہت ہی سکون بھرا محل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ جیسے ہی یہاں آتے ہیں آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کہ آپ کے زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی یہاں آئیے انشاءاللہ آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر زیارت کرنے کے لئے سو آپ سے زیارت کرنے کے بعد بات کرتے ہیں اور فرنس اب میں زیارت کر کے باہر نکل چکی ہوں اور یہ ہے جنتی دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرنس آپ کے جو بھی منتیں ہیں تو آپ یہاں کے منت کا دھاگا باندھ سکتے ہیں اور فرنس ابھی فیلحال جنتی دروازہ بند ہے کیونکہ یہ صرف ارش کے وقت میں یہ کھلتا ہے ایک سے چھے تارک تک یہ کھلا رہتا ہے جنتی دروازہ اور فرنس یہ ہے یہاں کی بغیلی دیکھ جو بھی یہاں زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ اپنی خوشی کے مطابق ان کو جتنا دینا ہوتا ہے وہ اس دیگ میں اپنی طرف سے ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم ہو رہی ہے بھی اب بغ رہی ہے یہاں پہ اور فرنس آج ہم لوگ کو تارہ گھر درگا پہ بھی جانا ہے زیارت کرنے کے لئے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بس دو دین کے لئے ہیں ایک آج کے دن اور ایک کل کا دن ہے یہاں پہ ہم لوگ کا اجمیر میں سو ٹائم بھی بہت کم ہی ہے ہم لوگ کے پاس میں اور فرنس میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں یہاں کر کے مجھے خواجہ بابا نے اپنے در پہ بولایا میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور فرنس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ جو لوگ یہاں خواجہ بابا کی در پہ نہیں پہنچ پائے ہیں کسی بھی وجہ سے نہیں آپ آئے ہیں یہاں زیارت کرنے کے لئے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں زیارت کر سکیں اور یہ میری ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری درگا آپ کو میں دکھا سکوں اس ویڈیو میں تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ سب بھی لوگوں کے لئے اور اب ہم لوگ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں تارا گڑ جانے کے لئے کیونکہ وہاں بھی جانا ہے ہم لوگ کو زیارت کرنے کے لئے اور اب ہم لوگ نکل رہے ہیں باہر کے طرف اور ہم لوگ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ کھانے کے بعد ہی پھر ہم لوگ نکلیں گے سو فرنٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ درگا پر سے زیارت کر کے اپنے روم پہ آ چکے ہیں اور اب ہم لوگ جانے والے ہیں تارا گڑ درگا پہ زیارت کرنے کے لئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں تارا گڑ والے درگا کے بلوگ میں اگر میری ویڈیو آج کیا آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لیکن شیئر اور کمنٹ کیجئے گا بیل آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز کے ہر ایک نیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو ملتے ہیں آپ سے پھر سے ایک اچھے سے بلوگ میں اللہ حافظ تب تک خوش رہیے مجھے بھی دعا مجات رکھئے گا